السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس سوال میں ہم لوگ کائی سکوئر کی جو پہلی ٹائپ کی ٹیسٹنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوڈنس آف فٹ ٹیسٹ اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہم نے بریفلی اس چیز کو دیکھا تھا لیکن یہاں پر مزید ڈیٹیل میں اب اس سوال کو سالف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہو ہے لکھتے ہیں اڈائیس وز تسڈ ون ہنڈڈین فورٹی فور ٹائمز ایک ڈائیس کو آپ نے ون فورٹی فور ٹائمز تسڈ کیا اور دی فالنگ آؤٹکمز ور ریکارڈڈ اور نیچے یہ جو دیئے گئے نتیجہ ہیں یہ آپ کے سامنے آئے فیسز ون اپزرڈ اکرنس ٹویٹی ٹو فیسز ٹو اپزرڈ اکرنس ٹویٹی ٹری پھر ٹری جو ہے وہ ٹویٹی سیون بار فور جو نمبر ہے وہ پچیس بار آیا جب آپ نے ایک سو چوالیس بار اس کو ٹوس کیا فائیو جو ہے وہ چھبیس بار آیا اور سکس جو ہے نا وہ ایک کس بار آیا اگر آپ ان سب کو ٹوٹل کروگے بائیس تریس ایک منٹ کر لیتے ہیں ٹویٹی ٹو پلس ٹویٹی ٹویٹی ٹری پلس ٹویٹی سیون پلس ٹویٹی فائی پلس ٹویٹی سک پلس ٹویٹی ون آپ سب کو ایڈ کرتے ہو نا تو یہ preserve 144เปن نہیں یعنی کہ آپ نے 144 ٹائیمز اس ڈائس کو ٹوس کیا اور دائس پر جو فیس 1 ہوتا ہے وہ بائیس بار آیا جو فیس 2 ہوتا ہے وہ تئیس بار آیا جو فیس 3 ہوتا ہے وہ مانتی سیون ٹائیمز جو فیس 4 ہوتا ہے وہ مانتی سیونہ ٹائيمز آیا جو فیس 5 ہوتا ہے وہ مانتی سیونہ ٹائمز آیا یہ آپ کی observed occurrences ہیں Using chi-square test at 5% level of significance assess the hypothesis that the dice is fair اب جب ہم اس سوال کو solve کریں گے ہمارا پہلا step ہوگا کہ ہم hypothesis بنائیں یہاں پر chi-square میں hypothesis کچھ اس طرح سے بنیں گے کہ میں لکھوں گا h-naut dice is fair ٹھیک ہے نا h-naut کیا ہوگا h-naut اس بات کو support کرے گا کہ dice جو ہے نا وہ fair ہے جو dice بنی ہوئی ہے وہ dice صحیح بنی ہوئی ہے جو dice بنی ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو dice ہے وہ unbiased ہے جو dice ہے وہ fair ہے جو dice ہے اس میں 1,2,3,4,5,6 آنے کے equal امکانات ہیں ہمیشہ h-naut اس بات کو support کرے گا کس بات کو کہ dice is fair dice is unbiased ڈائیس is normal ڈائیس is in the condition it is expected یعنی کہ ڈائس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مڑی بھی نہیں ہے خراب نہیں ہے انفیر نہیں ہے بائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سو چوالیس بار پھیکی جائے تو بہت ساری بار بنا ہے اور بہت کم بار ٹو آئے ایچ نوڈ ہمیشہ یہ کہے گا اس کو اور بھی ڈسکس کریں گے لیکن ایچ نوڈ ہمیشہ کسی اس کو سپورٹ کرے گا کہ چیزیں فیر ہیں چیزیں صحیح ہیں چیزیں انبائز ہیں اچھا اثر ایچ ون کیا ہوگا ایچ ون ایچ نوڈ کا اُلٹا ہوگا یعنی کہ ایچ ون ہوگا ڈائس ایس نوڈ فیر یا ڈائس ایس بائز یعنی کہ شاید ون آنے کے چانسے زیادہ ہیں ٹو کے کم ہے ٹھری کے بہت زیادہ ہیں ٹھور کے کم ہے ایسی نہیں بنیوی جیسی بنیوی ہونی چاہیے پھر آپ کیا کروگے آپ ایک ٹیبل بناوگے جس ٹیبل میں آپ فیس ویلیوز فیس لکھ دوگے فور اگزامپل یہاں پر ون ٹو ٹری فور فائیف سکس یہ فیسز ہاں اچھا جو اوبزرڈ ویلیوز وہ لکھ دوگے اوبزرڈ یعنی کہ آپ نے ون فورٹی فور ٹائمز جب اس ڈائس کو ٹوس کر تو جو ریزلٹس آئے ٹو 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 پھر آپ ایکسپیکٹڈ لکھ دوگے اب ایکسپیکٹڈ کیسے آئے گا دیکھو اگر یہ ڈائس ٹھیک ہے فیر ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں گا نا کہ 1 آنے کی probability 1 6 ہوگی 2 آنے کی probability 1 6 ہوگی 3 آنے کی probability 1 6 ہوگی 4 آنے کی probability 1 6 ہوگی 5 آنے کی probability 1 6 ہوگی اور 6 آنے کی probability 1 6 ہوگی اور اگر میں اس کو 144 ٹائمز toss کرتا ہوں تو 1 6 into 144 یعنی کہ تقریبن تقریبن 24 بار 1 آنے چاہیے 1 6 into 144 یعنی کہ تقریبن 24 ٹائمز 2 آنے چاہیے 1 6 into 144 یعنی کہ تقریبن 24 ٹائمز 3 آنے چاہیے 1 over 6 into 144 یعنی کہ تقریبن 24 ٹائمز 4 آنے چاہیے اور اسی طرح سے ہم expect کریں گے اگر چیزیں صحیح ہیں تو 5 اور 6 بھی 24 ٹائمز ہی آئے گا یہ کیا ہے expected values تو میں یہاں پر expected values لکھوں گا 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ٹھیک ہے نا 0.2 note in your registers is that expected values value ہوتی ہیں جو ہم expect کریں گے جب dice fair ہوگی واپس سے میں بات کو repeat کروں گا point to be noted کہ expected ویلیوز وہ ہوتی ہیں جو میں expect کروں گا جب dice fair ہوگی اس کا آگے کہیں کام آئے گا ابھی صرف یہ note کر لو دیکھو expected values کون سی values ہیں وہ values جو میں expect کروں گا جب چیزیں جیسی ہونی چاہیئے ویسی ہوں گی جب dice unbiased ہوگی جب dice fair ہوگی پھر آپ کیا کر ہوگی آپ chi calculate کر ہوگی chi calculate کیسے کریں کی calculate کرنے کا formula ہے summation of o minus e whole square o minus e whole square upon e whole square ٹھیک ہے تو اب اس کو calculate کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں o minus e whole square divided by e o minus e observed 22 minus expected 24 minus 2 آیا minus 2 square 4 divided by 24 یہ آجاتا ہے 0.167 4 یا 3 3 3 square یا 9 9 divided by 24 یا 0.3 75 0.167 اس کے بعد 21 minus 24 minus 3 آیا ہے minus 3 کا whole square 99 divided by 24 یعنی کہ 0.375 ٹھیک ہے اب اس کو add up کرتے ہیں تو 0.167 plus 0.042 plus 0.375 plus 0.042 plus 0.167 plus 0.375 اور یہ بن جاتا ہے 1.168 یہ کہلاتا ہے calculated chi square کیا کہلاتا ہے یہ calculated chi square 1.168 ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ سوال میں significance level کتنا ہے 5% تو confidence level کتنا ہوگا 95% ہم نے ایک تو chi square calculate کیا وہ 1.168 8 اور پھر ہم chi square دیکھیں گے table سے اب table سے کیسے دیکھیں گے جس طرح سے z اور t کا table تھا اسی طرح سے chi square کا ایک table ہوگا آپ کے پاس اور اس table کے top پر ایسی ڈائیگرام بنی بھی ہوگی اگر میں تھوڑا سا ان چیزوں کو رب کر دوں یہ ڈائیگرام بنی بھی ہوگی ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام شیڈ بھا ہوگا اور نیچے لکھا بھی ایک بات the shaded area is equal to alpha which means کہ یہ shaded area جو ہوگا یہ ہمارے سوال کے حساب سے 5% ہوگا دوسری چیز ہم table والی chi square کی value کیسے دیکھیں گے ایک چیز ہمیں چاہیے ہوگی degrees of freedom کیسے آئے گی 6 faces ہیں yes 6 faces ہیں degrees of freedom ہوگا n minus 1 یعنی 6 minus 1 یعنی 5 یہاں سے ہم 5 دیکھیں گے اور alpha 5% ہے اس table کے یہاں پہ top پر یہ alpha کی values ہیں تو یہاں سے 5% یعنی 0.05 دیکھیں گے ان دونوں کا corresponding point کیا 11.070 11.070 0 اچھا اب اگر میں اس diagram کو redraw کروں ہمارے سوال کے ساب سے اور اور یہاں پر آئے گی یہ x 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 alen x este x x x x x x x x y y یہ ایریا کہہ لائے گا area of acceptance یہ ایریا کہہ لائے گا area of rejection تو ہمارا جو calculated kai square آ رہا ہے وہ کیونکہ area of acceptance میں آ رہا ہے تو ہمارا answer ہوگا accept h0 and conclude that dice is fair accept h0 and conclude that dice is fair ٹھیک ہے نا یہ area of acceptance یہ area of rejection اچھا kai square testing میں two tail والی کوئی کہانی نہیں ہے ہمیشہ diagram ایسا بنے گا ہمیشہ area of rejection right side پر ہوگا سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا ہمیشہ area of acceptance الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کا answer یہ ہوگا کہ آپ یہ conclude کر دو کہ dice fair لیکن سر one 24 بار تو نہیں آیا two 24 بار تو نہیں آیا three 24 بار تو نہیں آیا دیکھو یہ expected values وہ ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل اس طرح سے وہ جس طرح سے expected تھی in reality اگر for example کوئی ایک dice ہے جو بالکل صحیح بنی دی ہے پھر بھی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ 144 بار میں اس کو toss کروں گا تو exact 24 بار ہی one آیا گا چوبیس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم بار بھی آ سکتا ہے نا اسی طرح سے اگر ایک dice fair بنی بھی ہے صحیح بنی بھی ہے تو ایسا ہنڈیڈ پرسنٹ ضروری تھوڑی ہے کہ میں اس کو 144 بار toss کروں تو exact 24 ٹائمز ہی two آئے 23 یا 22 یا 25 یا 26 بار بھی two آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا answer یہ ہے کہ dice صحیح ہے اور ہم یہ conclude کر رہے ہیں کہ dice fair ہے اور ہم ایچ نوٹ کو accept کر رہے ہیں اب ایک important بات دیکھو یہاں پر میں نے ایک بات highlight کی تھی اب غور سے چیزیں سننا اب ذرا سمجھنا میں نے یہاں پر ایک بات شروع میں highlight کی تھی کہ ایچ نوٹ ہمیشہ اس بات کو support کرے گا کہ dice fair ہے میں نے ہمیشہ یہ بات کری تھی کہ ایچ نوٹ اس بات کو support کرے گا کہ dice صحیح بنی بھی ہے dice میں کوئی مسئلہ نہیں ہے dice fair ہے اور ایچ نوٹ ہمیشہ اس بات کو support کرے گا کہ dice fair نہیں ہے biased ہے اس میں مسئلہ ہے اس میں one بہت زیادہ بار آتا ہے two کم بار آتا ہے تو میں نے ایک بات یہاں پر highlight کری تھی اس کو اس سے connect کرتے ہیں اس diagram سے ہمیشہ کی سکوئر کے diagram میں پہلے area of acceptance ہوگا پھر area of rejection ہوگا یہ بھی میں نے بتایا ہے نا بتایا نا بلکل area of acceptance پہلے ہوگا یعنی area of acceptance جو ہے وہ left side پہ ہوگا اور وہ ہم h not کو accept up کریں گے جب calculated chi square is boundary یا cut off value سے کم آئے 11.07 ہماری cut off value بن رہی تھی ہمارا 1.168 کا answer اس سے پہلے آیا اس سے کم آیا اس سے کہ h not generally تب accept ہوگا جب chi square کی value کم آئے for example یہاں پر اگر let سے ہمارا answer calculated chi square کا 12 آتا جو کہ اس cut off value سے زیادہ ہوتا تو ہم ہم h not کو reject کر دیتے ایک اور بات ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ expected value بھی کس c کو سپورٹ کرے گی یا کسی بارے میں reflection ہوگی کہ dice fair ہے now h not ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ dice fair ہے diagram ہمیشہ یہ کہے گا کہ h not left side پر ہے یعنی کہ جہاں پر chi square کی value کم ہے chi square کی value ہمیشہ کم تب آئے گی جب o اور e میں difference کم ہو for example اگر o اور e اس رہ سے ہوتے 24 24 پہلے والے تو یہ zero آتا یہ value اور کم ہو جاتی اگر دوسرا o اور e بھی 24 24 ہوتا تو یہ بھی zero آتا یہ value اور کم ہو جاتی تو یہ ساری چیزیں آپس میں connected ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ چیزیں فیر چیزیں اس میں مسئلہ نہیں چیزیں جو ان بائز جیسا دائس کو ہونا چاہیئے تھا ویسی ہی ہے ڈائس یعنی کہ ان ڈائریکلی اس بات کو بھی سپورٹ کرے گا کہ o اور e قریب قریب ہیں جتنا o اور ہی قریب قریب ہوں گے اتنا کیلکیلیٹڈ کیسکوئر کم آئے گا جتنا کیلکیلیٹڈ کیسکوئر کم آئے گا اتنا اس کے چانسز ہیں کہ وہ ایچ نوٹ یا ایری آف ایکسپٹنس پہ جائے گا اور ہم ایکسپٹ کریں گے کہ ڈائس فیر ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے دیکھ دو تین بار ریڈیو لیکچر کو دیکھ رہا اور سمجھ ری کی کوشش کر کہ جملے بولے آپس میں کس تانہ سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اور پھر اگلی اگزامبل میں مزید چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ایک اور اگزامبل پر چلتے ہیں گوڈنس آف اف ایٹس کی بیفور موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی